امام فخرِ عرب و عجم والیِ کونوں مکان سیاہِ لا مکان سیدِ انسو جان سرورِ لالا رخا نیرِ تابا سرنشینِ مہوشا ماہِ خوبا شہنشاہِ حسینہ تطمعِ دوران سرخیلِ زہرہ جمالا جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تکوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بتحا رازدارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمینہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت، عزی وقار علماء کرام سناخانِ مصطفی حضرات سامعین، خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سے قبل آپ شیرِ بے شائعِ اہلِ سنت فخرِ سادات حضرتِ قبلہ شاہ صاحب کا بڑا اور مغص علمی اور باوقار خطاب سماد کر رہے تھے جو جذبوں کو مہمیز لگا رہا تھا اور حضور کی محبت اور حضور کے لیے دلوں میں عقیدت کے جذبات پیدا کر رہا تھا میں ایک دھیمے لہجے کا خطیب ہوں اور جوش خطاب تو نہیں کر سکوں گا لیکن مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت سے پہلے ہی اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش بھی ہوگی میری یہ خوشبختی ہے اور آپ کی بھی کہ ماہِ نور ربی الاول کی پہلی رات ہی حضور کے ذکر سے مؤتر گزری ہے سرِ شام سے اس وقت تک حضور کے تذکروں کی پھیلی ہوئی خوشبو مشامِ ہستی کو مؤتر کر رہی ہے صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ماحول کی شگفتگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے ہم نے اتنا تذکرہ کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے اہلِ ایمان ہیں کہ وہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں تھانڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ ملے آج لوگ پوچھتے ہیں یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے لکھے کی کمی نہیں ہے ہمارے علماء دلائل کے امبار لگا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے بات شما کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہے محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے امام شافی کہتے ہیں میرے ممدو کی باتیں چھڑو میرے محبوب کا ذکر کرو ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو یقیناً اہلِ ایمان کے لیے حضور کا ذکر قلب کی اگر یہ مربانی فرمائیں تو اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبشِ مجگاں بھی بار ہے نرگز کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی میں ذرا روحانی طور پر کمزور ہوں اور یہ برستے نوٹ میری طبیعت کو الجھا دیتے ہیں میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہِ آزاد بات کر رہا تھا کہ محب کے لیے تذکرہِ محبوب قلب اور روح کی تذکی کا ساما ہوتا ہے اور جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہو تو روح تک ٹھنڈ اترتی ہے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہے ڈاکٹر اسحاق اس کا مجھے ایک شعر یاد آیا وہ کہتا ہے تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں شہد گلاب تے کھانڈا کھاں اور یہ انور مسود صاحب ہیں تو مزائیہ شاعر لیکن جب نات لکھنے پہ آئے تو کلم توڑ دیئے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے تو یقیناً جب ہمارے لبوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو روح تک اس کا قرار پہنچتا ہے اور محب کے لیے یہ تسکین کا ذریعہ ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے علامہ رومی تمثیل کے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں وہ فرماتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلہ لیلہ لکھ رہا ہے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو گفت مشک نام لیلہ می کنم خاتر خدرہ تسلی می دہم کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہو رومی نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلہ کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتے ہیں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینوں میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چرہ گا ہوں یہ ہم جو محافلے میلاد منعقد کرتے ہیں مختلف ناموں سے تو ایک تو اپنے ذوق کی آبیاری کے لیے اور اپنے قلب کی تسکین کے لیے ہم ان کا انعقاد کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمع ہے کہ ہم حضور کی مدہ کریں اس سارم المسلول کے ادر ابن تیمیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی مدہ کا قیام دین کا قیام ہے اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا تو اس سے دین کا ایک اہم رکن رہ گیا اور جب سے خاکے تراشے گئے ہیں ہماری ذمہ داریاں فضو تر ہو گئی ہیں کہ ہم گلی گلی حضور کے ذکر کی مجالس کا انعقاد کریں اور حضور کے نام کے ڈنکے بجائیں گو حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِي لوگوں میں اپنے شیروں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ جب اپنے شیروں میں حضور کا نام رکھتا ہوں میرے شیروں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے آج ہماری ساری عزتِ حضور کے نام سے ہے ہم کہاں عزت کے قابل تھے تو ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے لئے سعادت کا سبب اور ذریعہ ہے اور اگر نہ بھی کریں تو ادھر فرق نہیں پڑتا اور دوسری بات کہ کرتے بھی رہیں حق ادا بھی نہیں ہو سکتا ساری زندگی زوبانِ ذکرِ رسول میں تر رہے پھر بھی حقِ شکر ادا نہیں ہو سکتا اللہ نے حضور کی صورت میں وہ کرم نوازی فرمائی ہے یہاں بڑے بڑے جو سخن ور کہلاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو دم توڑ جاتے ہیں غالب جیسا شخص جو بات کرنے کا ڈھب اور سلیکہ جانتا ہے اور جس عنوان سے بھی بولے تو غالب غالب دکھائی دیتا ہے یہ مسائل تصوف کے یہ ترہ اندازِ بیان غالب ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ غار نہ ہوتا جس عنوان سے بھی آئے ذکر اس پری وشکہ پھر بیان اپنا تھا بن گیا رکیب آخر جو راز داں اپنا تھا تو بات کرنے کا فن جانتا ہے جب اسے کہا کہ حضور کی مدہ میں لب کھول تو کلم پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے غالب سنائے خاجہ بیزدان غزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است غالب جب میں جانتا نہیں ہوں تو بیان کیسے کروں تو جو جانتا ہے وہی بیان کرنے والا ہے اسی کی ظہوری نال سادہ کی بیانیں اوڈیاں تے صفتان دا نات خان قرآنیں صورتان سپارے رنگ نبی دے جمالدہ لب کے لیامہ کتوں سونا تیرے نال دا حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی لکھتے ہیں آپ کے مادہ کی آخری حد عجز ہے اگر کوئی حضور کی مدہ کرنے بیٹھے تو اس کی آخری حد کیا ہوگی عجز وہ تھک کے کہے گا تو حق بھی ادا نہیں ہو سکتا لیکن یہ سعادتیں سمیٹھنے کے لیے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تیسری بات حضور علیہ السلام کا میلاد کر کے حضور کا ذکر کر کے ہم ایک تیسرا مقصد حاصل کرتے ہیں اور وہ کیا کہ یہ ویسہ جو ہمیں حب رسول کا اپنے ماں باپ سے ملا تھا ہم اس ذریعے سے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرتے ہیں ہم نے ہمارے ہمارے ماں باپ نے ہمیں حضور کا نام دیا تھا اقبال نے کہا تھا نام تو از پدرہ موختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا تو آج ہم حضور کا عدب کرنے والے ہیں حضور سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھایا اسی لئے امیر ملت علی رحمہ فرمایا کرتے تھے جوتے پرانے ہو جاؤ تو نئے خرید لیں لباس پرانا ہو جائے تو نیا خرید لو لیکن عقیدہ نیا نہ لینا عقیدہ پرانا ہی رکھنا نشہ پر کے ایک محدث آخری دم توڑتے لمحوں میں اپنے شاگردوں کو بھلا کے کہنے لگے کہ تم سب گواہ بن جاؤ میں نشہ پر کی بوڑی عورتوں کے دین پر مر رہا ہوں میرا وہی عقیدہ ہے جو نشہ پر کی بوڑی عورتوں کا عقیدہ ہے تو ہم نے اپنے عباوجدات سے دین سیکھا ہے حضور کا پیار سیکھا ہے تو یہ ہم نے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کرنا ہے اس کے زود اثر ذرائع کیا ہیں علمان اس پر باقاعدہ کتابیں لکھیں اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے آپ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کر سکتے ہیں علامہ اقبال جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے حکیم الامت وہ ہوتا ہے جو امت کے مرز کی تشخیص بھی کرے پھر اس کی تدبیر بھی کرے تو انہوں نے اس مرز اس امت کے امراض کی تشخیص بھی کی اور اس کا علاج بھی بتایا وہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو تین کام کرنے ہوں گے مختصر وقت میں یہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اگر وقت دو لمحے بچ گیا تو ایک بات اپنی جانب سے اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی اور یہ چیزیں ہم صبح سے ہی اس کو اپنے عمل میں لا کر کے اپنی نسل کی تربیت کرنے میں لگ سکتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے تین کام کرنے ہوں گے سب سے پہلا کام ان کو کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑنا سکھاؤ چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے درود کے نتیجے میں دلوں میں حضور کا پیار پیدا ہو سبان اللہ درود طبیعتوں کو نکارتا ہے اور اور ایک بات بتاؤں درود شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے اگر کسی کو یہ خوف ہو کہ میری اولاد غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی عصمت کا جوہر کہیں برباد نہ ہو جائے کہیں ان کی نظر کا تقدس نہ لٹ جائے تو وہ اپنی اولاد کو کسرت سے حضور پہ درود پڑنے کی ترغیب دے اولاد کو پاک دامنی نصیب رہے ہیں درود کا یہ فائدہ بھی ہے کہ طبیعتوں کے اکھڑ پن کو دور کرتا ہے اگر آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اولاد اکھڑ مزاج ہے بات مانتی نہیں ہے طبیعت میں سخت ہی ہے تو ان کو بطور وظیفہ درود کی تسبیدیں آپ ہفتوں اشروں میں دیکھیں کہ ان کی طبیعت میں لطافت آگئی ہے درود پڑنے والے کو اللہ زہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے درود پڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم نے اشار فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑنے والا ہوگا ایک اور بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں آج بہتر تہتر فرقے ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں اور ہر بندے کے لبوں پر قرآن و حدیث کی بولی ہے عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جاؤں تو کدھر جاؤں ہر بندہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے اور ان بہتر تہتر فرقوں میں سچائی پہ کون ہے اس کو تلاش کرنے لگ جائے تو وہ باقی امور زندگی کیسے بجا لائے گا تو کیا سادہ سا نسخہ ہے کہ ہم حق کو پہچانے بہتر تہتر آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں تو اس کا تو دمار خراب ہو جاتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ جو کنڈیکٹر حال کرتے ہیں پاکستان میں سواری کا ایک سامان اچھکے لے گیا دوسرے نے بچے کو پکڑا اور اپنی جانب کھینچ رہا ہے تیسرا بڑیہ کو بازوں سے پکڑ کے اپنی بس میں لے جا رہا ہے تو بعض عورتیں حسے میں آ جاتی ہیں پائیا سنگتے بھی نہیں جانا حالان کہیں تو جانا ہوتا ہے نا لیکن وہ اس قدر کو ادھر کھینچ رہا ہے کوئی بچے ادھر لے گئے ہیں سامان ادھر جا رہا ہے تو ستر بہتر لوگ ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں وہ جائے تو کدھر جائے یہ بات امام زین العابدین سے اس زمانے میں کسی نے پوچھی حضرت جب اتنے فرق اور ترق ہو جائیں گے تو میرے لیے کیا پہچان ہے حق کی تو امام زین العابدین نے فرمایا جو اہل سنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے تو سائل بڑا سیانہ تھا دور اندیش بھی تھا اس نے کہا گر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں پھر اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی تو سنو امام زین العابدین نے کیا فرمایا فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کسرت الصلاة على رسول اللہ نشانی میں بتا دیتا ہوں کسرت سے حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں گے اب کوئی خیر سے ہمیں درودیہ ہونے کا تانہ دے ہمارے لئے یہ تمغہ امتیاز ہے میں کہتا ہوں ہم بارودیے نہیں ہم درودیے ہیں یہ ہمارے لئے اعزاز ہے یہ ہمارے لئے افتخار ہے کہ ہم حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں تو کسرت سے درود پڑھو تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو حق ہاتھ میں آئے جائے گا اچھا ایک آخری بات درود کے حوالے سے اور بھی ارز کروں کہ درود پڑھنے والے کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے کسی نے اقبال سے یہ راز پوچھا کہ تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی غالب اقبال سے بڑا شاعر اہل نقد مانتے ہیں لیکن جو عزت اقبال کو ملی علیہ رحمہ کو وہ غالب کا مقدر نہیں ہو سکی تو کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں یہ مٹھاس کہاں سے آگئی تو اس نے کہا کہ میں نے سوا کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا تھا یہ سارا شہد نام محمد کا ہے صل اللہ علیہ وسلم تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی تو اپنی اولاد کو کسرت سے حضور پہ درود پڑھنا سکھائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا دوسری بات انسان فطرتاً حسن پسند ہے یہ انسان کی طبعہ ہے اس کا انقار نہیں کیا جا سکتا جہاں بھی حسن ہوگا انسان ادھر لڑک جائے گا وہ کاکل داراس میں ہو وہ لب و رخصار میں ہو وہ قامت زیبا میں ہو وہ نرگسی آنکھوں میں ہو وہ معصوم بچے کی مسکراہت میں ہو اور وہ بوڑے کے بالوں کی سفیدی میں ہو وہ دھنک کی شوخی میں ہو وہ کوسے کذا کی رنگینی میں ہو وہ پپیہ کی آواز میں ہو وہ بلبل کے لہجے میں ہو وہ کوئل کی دل فریب صدا میں ہو وہ جہاں بھی ہوگی تدلی کے پروں میں ہو قدرت کی سننائی کے رنگ ہو جہاں بھی حسن ہوگا دل ادھر لڑک جائے گا یہ انسانی فطرت ہے تو اقبال کہتا ہے جب یہ تیشدہ ہے کہ انسان کا دل حسن کی جانب مائل ہوتا ہے تو پھر آؤ نہ اسے وہاں لے چلے جہاں حسن بھی پانی برتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے اسے شہن شاہ خوبہ کی چوکھٹ پر لے چلیں اس عنوان سے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر کے آگے عرض کروں گا حضرت ابو طفیل صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کیا ہے حاج کا موسم تھا لوگوں کا حجوم تھا یہ ایک اونچہ ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا لوگو اس وقت روح زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہے آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو اللہ اکبر اس بات پہ ناز ہیں ہمارے استاد تھے محمد علی حاشر صاحب وہ بڑے فخر سے کہتے تھے میں مولانا زفر علی خان کا مساب رہا ہوں مولانا کا اخبار چھپتا تھا زمیدار تو اس کی شاہ سرخیاں لکھتے تھے تو بڑے ناز سے کہتے ہیں کمال درجے کے قاتب تھے میں اکبال کی صحبتوں میں بیٹھتا رہا ہوں میں نے داغ دیلوی کو دیکھا ہے یار جس نے داغ دیلوی کو دیکھا ہو جس نے استاد ابراہیم زاؤگ کو دیکھا ہو جو اکبال کی مجلس حاصل کر چکا ہو جو مولانا زفر علی کی قربت میں بیٹھتا رہا ہو وہ تو ناز کرے اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے تو حضرت ابو توفیل نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو آؤ مجھ سے حضور کی باتیں سنو لوگ جمع ہو گئے اور کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرو ہمیں بتاؤ حضور کیسے تھے تو حضرت ابو توفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ ایک تو چٹے رنگ کے تھے چٹے رنگ کی طرح سفید نہیں تھا بلکہ سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی تو کہا ایک تو چٹا رنگ تھا دوسری بات ملیہن حضور کا حسن نمکین تھا آلہ حضرت بولے حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی تیسری بات مقصدہ متوازن لیسا بالتویل الممغت ولا بالکسیر المتحدد چھوٹا بھی نہیں اور پستقامت بھی نہیں ربعہ کے لفظ درمیانی قد بلکہ درمیانی سے بھی کچھ اٹھتا ہوا قد حضور کا درمیانہ تھا لیکن ازاد جامع القوم غامرہم دس ہزار کا اجتماع بھی ہوتا بڑے بڑے اونچے قد والے ہوتے لیکن حضور ان میں کھڑے ہوتے حضور کے کندے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی تو تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا یاد کیا جا سکتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ اور اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو گولڑے کے تاجدار نے کام سوکھا کر دیا مکچند بدر شاہ شانی متھ چمک دی لات نورانی کالی زلفت اکھ مخموع رکھی ہیں نمد بھریان تو حضور کا حلیہ بیان کروگے تو نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا تیسری بات اقبال نے یہ بیان کی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی نہیں میرے حضور کی صیرت جیسی صیرت بھی کسی کی نہیں تو جب حضور کی صیرت اپنی نسل کے سامنے رکھوگے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک گریلو زندگی سے لے کر کے میدانِ کارزار تک حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھئے آپ کو ایک امدہ نمونہ نظر آئے گی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے تو مجھے جب دیکھا تو حضور نے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لئے چھوڑنا تو فرماتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے آپ خورہ لے لیا پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا آکے نہیں بنے گا کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے تو وہ بولا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا ضباب بن گیا کیا واقعہ کہا مجلس حضور کی لگی تھی حجوم عاشقہ تھا تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ابھی ابھی فلاں باگ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جب باپ نے سنا تو اس نے دھوڑ لگا دی حضور نے فرمای سے بلاو بلایا گیا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کی جذبات کیا ہے کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے اب خبر ملی ہے تو بہت جلدی اپنی آنکھوں کی پیاس بجانا چاہتا ہوں ماں الگ تڑپ رہی ہے کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اسے ملوں اور سینے کو قرار ملے فرمایا ضرور جاؤ میں تجھے روکتا نہیں روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں لیکن میری ایک بات سنتے جانا کہ جب تم باپ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا حرص کی حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پکارو تو اس میں حرج بھی گیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کا دل چھوڑیاں اس پہ چلے گی آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا کہا یہ شو گھر جا کے پورا کر لیں یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے اگر غریب اور مزدور کے بچے زد کر بیٹھے اور وہ زد پوری کر نہ سکا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسوں کون پہنچے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو حضور کی صیرت جب میرے سامنے رکھی گئی کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں تو مجھے چارہ نہ رہا کہ اس نبی کا غلام بن جاؤں تو حضور کی صیرت جب سامنے رکھو گے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا آخری بات وہ یہ کہ حضور کے فضائل و منعقب بیان کرو میں فرقہ واریت پر لانت بھیجتا ہوں لیکن میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں اگر یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ کیا اولاد آج نہیں تو کل پوچھے گی نہیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا سائنس آگے چلی گئی نبی بہت پیچھے رہ گیا تو نئی نسل کو بتائیں گے یہی بات نبی کی نبی تو نبی رہا نبی کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے اور دیوار نہیں راستے میں کئی پہاڑ ہیں ایک مہینے کی مسافت ہے نہامد میں جنگ ہو رہی ہے حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے یہی سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہو اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں آج انسانی اختیارات تو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑے ہیں ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے چاند کی چھاتی رونگی جا چکی ہے مریق کے سفر کی تیاریاں ہیں آج پوری دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے آج جو ہے وہ پانیوں کو اور ہواوں کو مسخر کر لیا گیا ہے اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا نبی کے اختیار کی بات پوچھو نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں خجوراں ہوگا جاندائے اور پتھران و کلمیں پڑھا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے ہیں ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں جو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد ہے چار رکھتی نماز ہے دو رکھتے ہو گئی ہیں دو رکھتے ابھی باقی ہیں خاطر آتر میں بات آئی قبلہ بدل جائے تو کیا خوب تو فوراں تائرے صدرہ نشین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگے محبوب پروگرام بن گیا تو پھر دیر کہہے کا ابھی رخ پھیر لو یا اللہ ترحی نماز تو پوری ہو لے ہم نے نماز کا وقت بدل نہ ہو ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لے یا اللہ ترحی نماز تو پوری ہو لے کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی پہلے تیری مرضی پوری ہو مِی وَرِيَا قَسْتُورِيَا دَا جَدْوْ يَارْنَ چُوْرِيَا ظُلْفَانْ تَقِبْلَا عُدَي بَنَيَا سَائِمْ جِدَي يَارْنَ مُوْرِيَا ظُلْفَانْ تو پتا نہیں کس کو دیکھا ہے کس کو سنا ہے کس کی بات کرتا ہے اللہ اکبر ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تُو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے صدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا اور اقبال کہتا ہے تُو نے یوسف کو کونے میں دیکھا تو کیا دیکھا آرے نادان جو متلک تھا مقید کر دیا تُو نے تو ابھی تک کونے میں ٹھوڑ رہا ہے وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے تو جب نبی علیہ السلام کی عقیدت سینوں میں پیدا ہوگی تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کا پیار پیدا ہوگا اور میں کہتا ہوں یہ چاروں چیزیں حضور کی محفل ملاد میں موجود ہوتی ہیں بار بار درود بھی پڑا جاتا ہے حضور کے فضائل و مناقب بھی بیان ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان ہوتا ہے حضور کی صیرت بھی بیان ہوتی ہے صرف ہمیں اپنی محافل کو اپنی مجالس کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی محافل و مجالس کو پیشاوروں سے محفوظ کر کے با مقصد بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی محافل کو اپنی مجالس کو با مقصد بنا لیں تو ان محافل کے ذریعے سے ہم امت کو کھڑا کر سکتے ہیں اور عشق رسول سے ہی امت کھڑی ہوگی اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چوڑیں تو جو خلاصہ نکلتا ہے جو جوس نکلتا ہے جوس نکلتا ہے